ایک ایسی جانتی جو کافی کچھ ہماری طرح ہے جس میں قابلیت ہے بے پناہ ہمدردی کی اور بے رہم ہنسا کی کیونکہ انسانوں کی حفاظت کرنے کی تلاش میں ایک گہرا سب سامنے آتا ہے کہ ہماری دنیایں پہلے ہی ایک دوسرے سے مل چکی ہیں تو کسی فلم کو سپر ہٹ بنانے کے لیے شیر خان ایک ایسی فلم ہے جس کا سلمان خان کے فیانس کو بڑے سالوں سے بہت انتظار ہے لیکن یہ فلم ہے کہ یہ ریلیز ہی نہیں ہو رہی ہے فلم کا نردیشن کر رہے ہیں سلمان کے ہی چھوٹے بھائی سوہیل خان سوہیل صرف ایک ڈیریکٹر نہیں بلکہ ایکٹر، پریڈیوسر اور رائٹر بھی ہیں واقعی ملٹی ٹالنٹڈ ہیں سلمان خان کے بھائی سوہیل خان یہ فلم ان کا اور سلمان خان دونوں کا ہی ڈیرم پروجیکٹ ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فلم اتنا ڈیلے ہو گئی کیا ہے سوہیل خان کا اب تک کب فلمی سفر اور کیسے آیا ان کے دماغ میں اس فلم کا ایڈیا تو چلیے جانتے ہیں شیر خان کی کہانی سوہیل کے دماغ میں پچھلے بارہ سالوں سے ہے فلم ایک جنگل ایڈوینچر پر ہوگی اور فلم کو ہول پر اس لیے ڈال دیا تھا کیونکہ کچھ وجہ سے فلم کی سکرپٹ اتنی پربابشالی نہیں بن رہی تھی کئی بار بدلاغ کرنے کے بعد خان بھائیوں کو سکرپٹ آکر خار پسند آ گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ سکرپٹ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی ہے پر کیونکہ سکرپٹ کے سارے ضروری حصے پوری طرح سے لکھے جا چکے ہیں سلمان اپنی ایک اور آنے والی فلم انشاءاللہ کا کام ختم کرتے ہی اس فلم کی شوٹنگ شروع کر دیں گے سلمان ہمیشہ سے ایک ایسی انوکھی ایکشن فلم بنانا چاہتے تھے جو اس شیلی کی فلموں کا نقشہ ہی بدل دے ایک بینچ مارک فلم ایسے ہی سوہر کے دماغ میں شیر خان کو بنانے کا آئیڈیا آیا کچھ ریپورٹس کا کہنا ہے کہ فلم میں سلمان تارزن جیسا کردار نبھائیں گے اور کہا یہ بھی جارہا ہے کہ فلم میں وہ ایک پی ایف ایکس اور اینیمیشن بھی بھرپور ماترہ میں ہوگی اور بہت کمال کی ہوگی وہ فلم جس کے بعد سے سوہر خان کا نام لوگا نے جاننا شروع کیا تھا وہ تھی 1998 کی سوپر اٹ فلم پیار کیا تو ڈرنا کیا لیکن سوہر کا کریئر شروع ہوا تھا 1997 میں آئی فلم آزار سے جس میں سلمان خان ہی لیڈ رول میں تھے اس کے بعد پیار کیا تو ڈرنا کیا سلمان خان نے ان کے اوپر سے صرف سلمان خان کے بھائی ہونے کا ٹیگ ہٹا دیا تھا فلم بنانے کے دوران سوہر کی مدد بہت لوگوں نے کی تھی خاص طور پر سلمان نے وہ اپنے سالے عطل اگنی ہوتری نے جس طریقے سے سلمان کی بہن کو امپریس کیا تھا ان طریقوں کی نکل کرتے تھے یہ فلم ایک ایسے لڑکی کی کہانی ہے جو مزیدار چیزیں کرتا ہے ایک لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسے اپنا پیار لڑکی کے بھائی کے سامنے ہی ثابت کرنا پڑ جائے گا کیونکہ سوہل بولیوڈ کے بہت بڑے سپرستار کے بھائی اور لیجنری رائٹر کے بیٹے ہیں انہیں میڈیا کے دورہ بہت آلوچنا بھی ملی ہے ازار سے لے کر پیار کیا تو ڈرنا تک کیا کرٹکس کو یہ لگتا تھا کہ سوہل کو ابھی اپنے نردیشن کی کالا پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے سب کی بولتی کو بند کر دیا تھا اپنی تیسری فلم ہیلو برادر سے لوگوں نے اس فلم میں ان کے ڈریکشن کی کافی تاریفیں کی تھی اپنی پچھلی فلم کی گلتیوں سے سوہل نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا سوہل کی دوہزار دو میں آئی فلم میں نے دل تجھ کو دیا سے انہوں نے بولیوڈ میں آکٹر کے طور پر انٹری کی تھی اس فلم کو لکھا ڈریکٹ اور پریڈیوز بھی انہوں نے ہی کیا تھا فلم باکس آفیس پر ایک اور سیٹ ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد وہ کچھ اور فلموں میں نظر آئے تھے لیکن کسی نے بھی سینیما گھروں پر زیادہ کمائن نہیں کی تھی ان کے آکٹر کے طور پر پہلی ہٹ فلم میں نے پیاج کیوں کیا تھی اس کے بعد وہ فائٹ کلاب اور آرڈن میں بھی نظر آئے لیکن دونوں ہی فلموں نے زیادہ ہٹ نہیں ہوئی اس کے بعد وہ کچھ فلموں میں سپورٹنگ رول میں نظر آئے تھے دوہزار چودہ میں آئی فلم جیہوز انردیشن میں واپسی کری تھی سوہل خان نے اس کے بعد انہوں نے فریقی علی کو بھی ڈریکٹ کیا اور دوہزار سترہ میں سات سال بعد آکٹنگ میں واپسی کی بہت اتار چڑاپ سے بھرا رہا ہے ان کا سفر جب تک سوہل نے آکٹنگ کے بارے میں سوچنا تک بھی شروع نہیں کیا تھا ان کے پاس آکٹنگ کے کافی آفر آنے لگے تھے سورج برجاتیا تقس سے ایسا کہا جاتا ہے کہ سورج سلمان کے بھائی سے بہت امپریس ہوئے تھے اور سوچ لیا تھا کہ انہیں سلمان کا لیڈری لائف بھائی بنا کر رہیں گے اور وہ بھی پچھر ہم ساتھ ساتھ ہیں میں لیکن کیونکہ اس سوہل پرڈکشن سے سمبندت کام میں بیس تھے انہوں نے اس آفر کے لئے منع کر دیا اور فلم مل گئی تھی سیف علی خان کو دوہزار سولہ کے بعد سوہل خان شیر خان سے ریدیشن میں واپسی کریں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فلم سینیما گروں پر کیا کمال دکھا پاتی ہے تب تب جڑے رہے ہمارے ساتھ یعنی بولگراد سٹوڈیوز کے ساتھ یہ سکرپ لکھی ہے نتیا سینی نے رہے ہمارے س�